لاؤڈاؤن میں نرمی کے استرات لاہور میں ایک دن میں کرونا کے مریضوں میں ریکارڈ حساب 216 نئے کیس تابنے آگئے مریضوں کی تعداد 6521 تک جا پہنچی پنجاب بھر میں 1356 نئے کیس ریپورٹ کرونا وائرس سے اب تک کل 214 امواد 4452 افراد سے ہتیاب ہو چکے 140,212 ٹیس کیے گئے میک میں سے ہر کرونا سے بچاؤ عوام نے حفاظتی انتظامات ہوا میں اڑا دیئے سماجی فاصلہ تار تار ایچ چاپنگ لگا تار تیسے روز بھی بازاروں اور مارکیٹوں میں مرد و خواتین کی الخار پاکبان پورا اچرا بازار انارکلی اور شالب مارکیٹ میں ملے کا سما تل دھرنے کی جگہ نہیں دکانداروں اور گاہکوں کی فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کے بغیر خرید و فروغ بازاروں میں عوام کا رشت اور سڑکوں پر گاڑیوں کی بھر مار رکشوں موڈر سائیکلوں اور گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ہیں سبائی وزیر میاسترم اقبال کی تاجروں کو وارننگ اور دھمکی کام نائی مارکیٹوں اور بازاروں میں معاملات جھونکے تھوں رشت کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا بچے بازاروں میں اعلانے کی پابندی کی بھی خلافرزی انٹری پوائنٹس پر محافظ کھڑے ہوئے اور ناماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کا احتمام ایک ایک دکان پر دس سے پندرہ افراد ایک ساتھ شاپنگ بازاروں میں موٹر سائیکلوں، رکشوں اور گاڑیوں کی انٹری آہستہ آہستہ قوانین پر عمل کرنا سیکھ جائیں گے دکانداروں کی منطق عوام ایسو پیس پر عمل کریں ورنہ لوگ ڈاؤن بڑھنا پڑے گا لا پرواہی سے وبا پھیلی تو قوم کا نقصان ہوگا کرونا کم نہیں ہوا تیزی سے پھیل رہا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے سخترین اقدامات کرنا ہوں گے حکومت اور بیوروکریسی کو ایک پیچ پر آنا پڑے گا گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو گورنر ہاؤس میں، رکشہ ڈرائیورز میں راشن کے پیکٹ تقسی احساس کفالت پروگرام کے لیے بایومیٹرک تصدیق اور نئی ریجسٹریشن نادرہ میگا سینٹر کے باہر بھی لوگوں کا جمع غفیر سائلین کی لمبی کتاریں، سماجی فاصلہ، درہم برہم کرونا سے بچاؤں کے لیے سو پیس نصر انداز، فیس ماس اور نہ ہینڈ سانیٹائزر کا انتظام ایک طرف بازاروں میں بھیڑ تو دوسری طرف احتجاج کرنے پر پرچا کٹ گیا دفعہ 644 اور کرونا کے سو پیس کی خلاف ورزی، واپٹہ، ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونن کے ہدیدانوں سمیت دو سو افراد کے خلاف مقدم آدرج، ملازمین نے بونس کے حصول کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا تھا احتقاف میں ایک روز باقی لوگوں کو مساجد میں احتقاف کی سعادت ملے گی یا نہیں محکمہ اوقاف گھومگو کا شکار کل بعد نماز اثر احتقاف میں بیٹھنے کا سلسلہ شروع ہوگا پولیسی وزار نہ ہونے پر احتقاف میں بیٹھنے کی تمنہ رکھنے والے پریشان احتقاف کے بارے کل فیصلہ کیا جائے گا ڈی جی اوقاف ڈاکٹر تاہر رضا بخاری اندالتوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات پر بریفنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس کاسم خان سے صوبائی وزیر صحت یاسبین راشد کی ملاقات وزیر صحت نے چیف جسٹس کو حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی ہائی کورٹ اور ظلی عدالتوں میں وائرس کی روک تھام کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال کورونا وائرس سے متاثرہ علاقے چامیرہ کی گلیاں اور بازار ڈیڑھ ماں سے بدستور سیل موزی وائرس کا شکار چودہ مری صحتیات گھروں میں واپس پہنچ گئے میک میں صحت کی جانب سے مزید بیس افراد کے سیمپل مکینوں کی علاقے کو ڈی سیل کرنے کی درخواست پیش آور بھیکاریوں کی سڑکوں پر یلگار حقداروں کا حق ماننے لگے گدہ گھروں کے ٹرافیک سیگنلز اور شہراؤں پر ڈیرے شملہ پہاڑی، کوئنز روڈ، مال روڈ، مسلم ٹاؤن موڈ اور کیمپس پل پر بھیکاری ہی بھیکاری کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ چائلڈ بیورو کا عید سے قبل پیش آور بھیکاری بچوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان ریسکیو ٹیم کو خصوصی آپریشنز کی ہدایت ریسکیو آپریشنز شہر کی اہم شہراؤں اور بازاروں میں کیا جائے گا شہری بھیکاریوں کو پیسے دینے کے بجائے کتابیں دیں چیپرسن، چائلڈ بیورو، سارا احمد کی اپیل پولیس کا پیش آور بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایک ماہ کے دوران گیارہ سو بھیکاریوں کے خلاف کارروائی ایک سو بیالیس مقدمات درج نو سو اٹھاون بھیکاریوں کو بارٹننگ سڑکوں پر بھیکاری مافیا کو ڈیرے ڈالنے نہیں دیں گے ڈی آئی جی آپریشنز فوڈ آتھارٹی کا جال ساز مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن ایک وال کالونی میں جالی ڈرنکس سیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا چہہزار لیٹر جالی ناکس ڈرنکس طلف پینترسو خالی بوتلیں پانچ گیس سیلنڈر زب موسیٰ زہر جالی بوتلوں کی بڑی کھیپ ایٹ پر سپلائی کے لیے یہ تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ آتھارٹی واحدت روڈ پر پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ وارڈن آمیر کی مدیت میں مقتول علی حمزہ کے خلاف مقدمات درج تین سو چوبیس سمیت دیگر دفعات شامل حمزہ کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہوا جوابی فائرنگ سے نوجوان جان بحق ہوا ایف آئی آر کا مطن میرا بیٹا چور یا ڈکیت نہیں تھا پولیس نے ناحق قتل کیا والد کی دہائی نوجوان پر فائرنگ سی سی پیو کے پی ایس او کے سیکیورٹی گارڈ نے کی جھگڑے کے دوران سلیم بٹ بازت روڈ سے گزر رہے تھے حمزہ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ میں دو گولیاں کان اور سینے پر لگی لاہور پارکنگ کمپنی کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل وزیرالہ پنجاب نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے میمبرز کی منظوری دے دی ایڈیشنل سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور ایڈیشنل فائننس بورڈ میں شامل اپری کمیشنر سی ٹی او چیف کارپوریشن آفیسر بھی شامل نوٹفیکیشن جاری اور کرونا ویرس سے زیادہ لوگ بھوک سے متاثر ہوئے رمضان میں دس ہزار لوگوں کو راشن پہنچائیں گے روجر فیڈرل رافہ نیڈال اور سانیا مرزا سمیت مدد کی طلب کی ٹینسٹار احسام الحق کی سابق کرکٹر مشتاق احمد کی ہمرا پریس کانفرنس